اس مووی کا سٹارٹ کئی سو سال پہلے ہماری دنیا کی افریقہ کے وکینڈا کنٹری سے ہوتی ہے جہاں پر کئی سو سال پہلے ایک چمکدار پتھر آ کر کرتا ہے جس کو ہم وائبرینیم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہیں پر جب کوئی بھی انسان وائبرینیم کو یوز کرتا تھا تو اس میں بلیک پینثر کی پاور آ جاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلیک پینثر میں بھی بدل جاتا تھا اور اسی وائبرینیم کو وکینڈینز نے بہت اچھے طریقے سے یوز کیا اس کے بعد وکینڈا بہت اچھا اور ڈیویلپ کنٹری بن گیا تھا اس کے بعد اس مووی کا سین شیفٹ ہوتا ہے 1992 میں جہاں پر ہمیں ایک سوسائیٹی دکھائی جاتی ہے ایک سوسائیٹی جہاں پر کافی زیادہ لوگ رہا کرتے تھے اور وہاں پر تب ہی کنگ آتے ہیں کنگ تچا کا جو کہ وکانڈا کنٹری کے کنگ تھے اور وہ وہاں پر آ کر نجوپو نام کی ایک آدمی سے ملتے ہیں وہ اس کو آ کر کہتے ہیں کہ تم ہماری کنٹری سے وائبرینیم کو چوری کرتے ہو اور یہاں پر آ کر دوسرے لوگوں کو بیچ رہے ہو اور یہی پر کنگ تچا کا کو یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ نجوپو نے جس آدمی کو وائبرینیم بیچا تھا اس آدمی کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کیلئے کنگ تچا کا نے نجوپو کے پاس اپنا ایک جاسوس چھوڑ رکھا تھا اور اب یہاں پر نجوپو کا سارا راز کنگ تچا کا کے سامنے آ گیا تھا اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے ہمارے پرسنٹ ٹائم میں جہاں پر ہمیں دکھائے جاتے ہیں کنگ تچالا کنگ تچا کا کی تیت کے بعد ان کے بیٹے کو کنگ بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا کنگ تچالا اور ساتھ ہی میں اب لڑنے کے لیے ان کے پاس ان کی اپنی آرمی بھی تھی اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ تچالا کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک سیکرٹ میشن پر جانا تھا وہاں پر اس میشن میں انہوں نے ایک لڑکی کو بچانا تھا اب وہاں پر اس میشن میں اس لڑکی کو بچاتے بچاتے بلیک پینثر یعنی کہ کنگ تچالا کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اب کنگ تچالا یہ چاہتے تھے کہ جب وہ کنگ بنے تو وہاں پر وہ لڑکی بھی موجود ہو اس کے پاس ان شفٹ ہوتا ہے نیکس ڈے پر جہاں پر ہمیں وکانڈا کی کوئن دکھائی جاتی ہے یعنی کہ کنگ تچالا کی وائف اور ساتھ ہی میں کنگ تچالا کی بیٹی کو بھی دکھائی جاتا ہے جو کہ بلیک پینثر یعنی کہ تچالا کی بہن ہوتی ہے اور اب وہاں پر وکانڈا میں ان کی ایک رسم تھی وکانڈا کے کنگ اور بلیک پینثر بننے سے پہلے انہیں یہاں پر اپنی قابلیت کو ظاہر کرنا ہوگا یعنی کہ کسی دوسرے قبیلے کے بہترین وارئیر سے لڑنا ہوگا اور جس قبیلے کا آدمی بھی اس فائٹ میں جیتتا ہے وہی وکانڈا کا نیا کنگ ہوتا ہے اب یہاں پر دوسرے قبیلے کے آدمی سے کنگ تچالا کی فائٹ ہوتی ہے اور ان دونوں کے ترمیان اب بہت ہی سپر دس قسم کی فائٹ ہوتی ہے اتنی لمبی فائٹ کے بعد یہاں پر کنگ تچالت جیت چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر وکانڈا کا کنگ کہلاتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اس مووی کے مین ویلن کی طرف جس کا نام تھا ایرک سٹیون اور وہ پہنچتا ہے ایک میوزیم میں کسی ماسک کو چھرانے کے لیے کیونکہ اس ماسک میں وائبرینیم تھا لیکن اس بات کا پتہ وکانڈینز کو آلرڈی چل جاتا ہے وکانڈا میں ہی ایک آدمی سے بلیک پینثر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارا وائبرینیم چوری کیا گیا ہے تب ہی وہاں پر بلیک پینثر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک پلان بناتا ہے اور اب یہاں پر بلیک پینثر یہ پلان بناتا ہے کہ جیسے ہی ایرک اس وائبرینیم کو اصل چور کو بیچنے چاہے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے اور ساتھ ہی اس مین چور کو بھی پکڑ لیں گے اور اب بلیک پینثر ایرک اور مین چور کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ وہاں پر ایک لب میں جاتا ہے جب اس کے سامنے ایری کھاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ان دونوں کے ترمیان بہت ہی فائٹ ہوتی ہے جو چوروں کا سردار تھا اس کے پاس بھی وہ وائبرینیم تھا اور اس نے اس وائبرینیم سے بہت ہی الگ الگ قسم کے ویپنز بنائے تھے جن کی مدد سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن کیونکہ یہاں بلیک پینٹر بہت ہی زیادہ خوشیار اور چالاک تھا تو آخر کار وہ اس چور کو پکڑ ہی لیتا ہے اور اس کو پکڑ کر ایک فسیلیٹی کے اندر لے آتا ہے اور اب وہاں پر انسپیکٹر اس چور سے ساری انفرمیشن لیتا ہے وہاں پر کچھ اور ورکانڈینز بھی تھے جو اس پوری کنورسیشن کو جو چور اور انسپیکٹر کے درمیان میں تھی ان کو سن رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک بہت ہی بڑا پلاسٹ ہوتا ہے جسے ایرک نے کیا تھا اور وہ اس چور کو وہاں سے چھڑوا لیتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے اس اتنے بڑے پلاس کی وجہ سے وہاں پر انسپیکٹر بھی کافی زیادہ انچڑ ہو جاتے ہیں اب اس انسپیکٹر کی چان بچانے کے لیے بلیک پینثر اس کو ورکانڈا لے آتے ہیں تاکہ وہ اس کے ڈیمیج پارٹ کو ٹھیک کر سکیں اور اس کے باڈی کو پھر سے پہلے جیسا بنا دیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے بلیک پینثر اپنے فادر کے فرنڈ سے ملنے آتا ہے یہی پر بلیک پینثر کے فادر کا دوست وہاں پر اس کو ایک ایسی چڑی بوٹی پلاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فادر کی یادوں کو دیکھ سکتا ہے اب جب بلیک پینثر وہ چڑی بوٹی پی لیتا ہے تو وہ اپنے فادر سے ملتا ہے وہ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے 1992 میں کس انسان کو مارا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وائبرینیم اب ہر جگہ پر پھیلنے لگا ہے اور بہت سارے چور ہیں جو اس وائبرینیم کے پیچھے ہیں اور اس وائبرینیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہاں پر بلیک پینثر کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ اگر اس وقت میں اس آدمی کو نہ مارتا تو وہ میرے دوست کو مار دیتا اور اسی لیے مجھے اس آدمی نجوبوں کو مارنا پڑا تو یہاں پر بلیک پینثر اپنے فادر سے پوچھتا ہے اس کے بعد اس کے بیٹے کا کیا ہوا اس کے بعد کنگ تچا کا بغیر بات کیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں یہاں پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ایرک سٹیون تھا ہم ایرک کو دیکھتے ہیں وہ اس چور کو لے کر ایسی سیکرٹ جگہ پر پہنچاتا ہے جہاں کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا اور یہاں پر ایرک اب اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے وہ اس چور کو مار دیتا ہے اور وہ کانڈا کے انتر لے کر پہنچاتا ہے اب وہاں پر اس کی ملاقات بلیک پینثر یعنی کے کنگ تچالا سے بھی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ بلیک پینثر کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے میرے فادر کو مارا تھا اور یہاں کا کینگ میں ہی ہوں میں ہی اصلی وارث ہوں جو اس وکانڈا کا کینگ بننے کے لائک ہوں کیونکہ اب وکانڈا کا کینگ بننے کے لیے ہر وکانڈینز کو ایک رسم سے گزرنا پڑتا ہے ہر قبیلے کے وارئر کو دوسرے قبیلے کے بہترین وارئر سے لڑنا ہوتا ہے یہاں پر ہم کنگ تچالا اور ایرک کے درمیان میں فائٹ دیکھتے ہیں پر یہاں پر ایرک فائٹ میں چٹنگ کرتا ہے وہ کنگ تچالا کو مار دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے فادر کے دوست کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کنگ تچالا کو ایک پانی کے بڑے سے چھڑنے میں گرا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ رہے اور وہ پورے وکانڈا کا کینگ بن جائے اس کے بعد وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ چھڑی پوٹی پینے سے اصل بلیک پین تھر والی پاور آتی ہے وہ اس چھڑی پوٹی کو استعمال کرنے کے بعد وہاں کی ساری کی ساری کھیتی کو چلا دیتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ رہے اور وہ ہی اب ہمیشہ وکانڈا کا کینگ بن کر رہے اب جب ایرک پورے وکانڈا کا کینگ بن گیا تھا تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا اس وائپرینیم کو اور بھی چوروں کو بیچنا اور ساتھ ہی الیگل ویپنز کو بنانا تاکہ پوری دنیا ان کے سامنے جھکے اس کے بعد سینڈ شیفٹ ہوتا ہے بلیک پین تھر کے مدر پر بلیک پین تھر کی مدر اپنی بیٹی اور اس لڑکی کو لے کر جس کو بلیک پین تھر نے بچایا تھا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ انسپیکٹر بھی تھا اب یہ سب مل کر جاتے ہیں ایک قبیلے میں تاکہ اس قبیلے کا سردار وہ بلیک پین تھر کی جان کو بچا سکے حالانکہ اس قبیلے کا سردار بلیک پین تھر کا ایک کمپیٹیٹر ہی تھا لیکن جب اس کے سامنے بلیک پین تھر کی فیملی آتی ہے اور اس سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیس ہمارے گنگ ٹچالا کو بچا لو تب ہی اس قبیلے کا سردار یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب بلیک پین تھر سے مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی جان کو بچائے گا اور تب ہی یہاں پر وہ اپنا ایک خاص راز بتاتا ہے وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس خاص چڑی بوٹی کو اگایا تھا اور وہ اب ایک خاص قسم کی چڑی بوٹی بلیک پین تھر کی فیملی کو دیتا ہے اور وہ بلیک پین تھر کو پلا دیتے ہیں جس کے بعد دوبارہ سے کنگ ٹچالا کے اندر بلیک پین تھرز کی پاور آ جاتی ہیں اب ساری پاور آنے کے بعد دوبارہ سے کنگ ٹچالا ایرک سے لڑنے کے لیے پہنچاتا ہے وہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایرک نے بہت زیادہ جہاز بنا لیے ہیں وائبرینیم کا استعمال کرتے ہوئے اور وہ جہاز اب دوسرے کنٹریز میں بیچنے کے لیے تیار تھے تب ہی وہاں پر کنگ ٹچالا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایرک کی ایرک کرافت کو روپنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سارا کا سارا وائبرینیم وکانڈا میں ہی رہے وکانڈا سے دور نہ جائے اور جب یہاں پر کنگ ٹچالا کی آرمی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کنگ ٹچالا آ چکے ہیں تو اس کی آرمی ایرک کے سائٹ کو چھوڑ کر اس کی سائٹ پر ہو جاتی ہے اور وہ ایرک سے وہاں پر فائٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اسے قبیلے کے سردار کے لوگ بھی اس آرمی سے مل جاتے ہیں جس قبیلے کے سردار نے کنگ ٹچالا کی مدد کی تھی اب یہاں پر ایرک اور کنگ ٹچالا کے ترمیان ایک بہت ہی سپر دس قسم کے فائٹ ہوتی ہے دونوں کے پاس ہی وائی برینیم والا سوٹ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹٹ کر مقابلہ کرتے ہیں لیکن آخر کار اس فائٹ کے اینڈ میں کنگ ٹچالا ایرک کو ہرا ہی دیتا ہے اور پھر سے اپنے کینگڈم کو حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ ٹچالا وائی برینیم کو دوسری کنٹریز میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کی اناؤنسمنٹ یونائیٹڈ نیشن میں کرتے ہیں وہ اس بات کو رویل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنالوجیز کو دوسرے کنٹریز میں باٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ایڈ ہو جاتی ہے